بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میں جب سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزی کے شوربے والے تینڈے گوشت کی ریسپی شیئر کروں گی گرمیوں کا موسم آ چکا ہے تو اسے ہم بناتے ہیں آج تو اس کے لیے میں نے پین لیا اس میں میں نے ہاف کے جیسے تھوڑا سا کم تھا پھر میرے پاس مٹن اور اس میں میں نے تین کب پانی ایڈ کیا ایک میڈیم پیاز آدھی گھٹی میں نے لیسن کی ایڈ کی اور نمک میں نے ایڈ کر دیا اور اسے گلنے کے لیے رکھ دیا اور یہ دیکھیں یہ ایڈی رہ گئی اور جو گوشت ہے وہ زبردستا گل چکا ہے اور اب میں اس میں دیسی گھی ایڈ کروں گی ساتھ سے ایڈ کھانے کے چمچ میں اس میں آئل آئٹ کروں گی آئل آپ اپنے پیساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں ٹیمارٹر بھی ایڈ کر دوں گی پہلے ایڈ کر دوں گی تاکہ ٹیمارٹر جو وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اب اس میں تھوڑی سی یخنی ہے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے جیسے ہی پانی کم ہو جائے گا ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز بھی ایڈ کر دوں گی تو جو سپائسیز ایڈ کروں گی بہت ہی کم مسالوں میں بہت ہی مزیدار یا یہ ٹین ڈے گوش ریڈی کریں گے نمک ہے ڈال مچے ہیں ہلدی ہے سکر دھنیا پاوڈر ہے ون ون ٹی سپون میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی بہت ہی اچھی طرح سے میں اسے بھون لوں گی تب تک بھون لوں گی جب تک اس کا گھی اوپر نہیں آجاتا ساتھ میں اس میں ایک انچ کا ٹکڑا درک کا ایڈ کروں گی ایڈ کر دوں گی اور میں اچھی طرح سے بھون لوں گی جیسے ہی رب اوپر آجائے کا مسالہ بھی اچھ طرح سے بھون جائے گا تین ڈے ایڈ کر دوں گی ہواپ پیچcomingberry frost returning to которое Salt مردہ Blind پانی ایڈ کردوں گی اور بائل آئے گا تو میں اسے کور کر دوں گی ہلکی آنچ پر میں اسے دم پر رکھ دوں گی جب تک تین ڈے گل نہیں جاتے گوشت تو پہلے ہی گل چکا ہے جیسے یہ گل جائیں گے تو میں انہیں ڈش آؤٹ کروں گی تو مسالہ اپنے اچھی طرح بھوننا ہے پانی ایڈ کر دیا ہے اور جیسے بائل آگیا تھا تو میں نے ڈھگ دیا تھا تو یہ اچھی طرح سے گل چکے تھے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبرداد اور ان پر میں نے ہرا دھنیا سپرنگل کر دیا تو انہیں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اب میں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے جو تین ڈے گوش ہیں وہ ریڈی ہیں امید آپ کو میلے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ